تینہ کے ڈیڈ ہی تھے جنہیں میجیکل ٹی پوٹ کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا وہیں دوسری طرف اگلی صبح جب دین کی نین کھلتی ہے تو وہ ابھی بھی پچھلی رات کی یادوں میں کھویا تھا اور نین میں ہی کمفو فائٹنگ کر رہا تھا اس کی مامو سے ناستہ کرانے کے بعد اسکول جانے کے لیے بول کر اپنے کام پر چلی جاتی ہے لیکن اس دوران دین کا پیر نیچے پڑے میجیکل ٹی پوٹ پر لگنے سے وہ فسل جاتا ہے اور کمرے کا سارا سامان نیچے گرنے لگتا ہے لیکن دین کسی طرح اپنے کمفو سکل کے مدد سے نیچے گرتا ہوا سارا سامان اوپر ہی پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مامو کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور وہ دین کو اسکول جانے کے لیے بول کر اپنے کام پر چلی جاتی ہے اپنی مامو کے گھر سے باہر جانے کے بعد دین گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے ٹی پوٹ سے وش ڈریکن کو باہر بلاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھے کمفو کیسے آنے لگا اس پر وہ ڈریکن اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہاری ایک وش پوری کی ہے جس کی وجہ سے اب تمہیں کمفو آ رہا ہے جو کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے کے لیے کافی ہے اس پر دین وش ڈریکن سے کہتا ہے